مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسے جانور کے بارے میں کہ اگر وہ خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی لیکن وہ جانور ایسا ہے کہ جو بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے وہ جانور کونسا ہے چلیں جی آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں ہاتھی نہیں جی یہ تو بول رہا ہے اوٹ نہیں بھائی یہ بھی بولتا ہے اچھا بندر یہ بھی بول رہا ہے تو بھائی وہ کونسا جانور ہے جس کو اللہ تعالی نے بولنے کی صلاحیت سے محروم رکھا ہے وہ جانور ہے مچھلی جی اسد بھائی پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ بتائیے کہ مچھلی بول کیوں نہیں سکتی مدنین چینل کے ناظرین آپ بھی سوچ رہوں گے بھائی مچھلی بولتی کیوں نہیں ہے واقعی بڑی دلچسپ بات ہے اموماً ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ کیا واقعی مچھلی ایسا جانور ہے جو بولتی نہیں جی ہاں آپ نے آواز بھی نہیں سنی اور اس کی جو وجہ ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے مچھلی کے اجائبات امیر اللہ سنت دامت برکاتہ منالیہ کا جو رسالہ ہے اس میں یہ بات لکھی ہے مکاشوت القلوب کے حوالے سے کہ جب ابلیس لعین سجدنا آدم علی نبی جینا و علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے ملعون ٹھہرا اور زمین پر بھیجا گیا تو اس نے سمندر کا رخ کیا سب سے پہلے اس نے مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آدم علی نبی جینا و علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اور وہ انقریب زمین پر آئیں گے اور سمندر اور خوشکی دونوں طرح کے جانوروں کا شکار کریں گے یہ بات سننے کے بعد مچھلی نے جا کر سمندر کے دیگر جو جانور تھے انہیں بیان کر دیا تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی سے بولنے کی صلاحیت کو چھیل لیا جی معلوم ہوا کہ پہلے مچھلی بولتی تھی اب نہیں بولتی لیکن اب ہم آتے ہیں اپنے خواب کی طرف کہ اگر مچھلی کو دیکھ لیں خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی مچھلی کو خواب میں دیکھنا دو طرح سے ہو سکتا ہے اگر تو دیکھی گئی مچھلی اس کی تعداد معلوم ہے کتنی ہیں دو ہیں چار ہیں دس ہیں کتنی بھی ہوں اور ان کی تعداد معلوم ہے تو پھر اس کی تعبیر عورت سے کی جاتی ہے اور اگر اس کی تعداد معلوم نہیں لا تعداد مچھلیاں کسی نے خواب کے اندر دیکھیں تو وہ مال ہے منفعت ہے نعمت کی علامت ہے اچھا بھئی اگر یہی چیز اگر خواب میں نظر آ جائے کہ بہت بڑی مچھلی دیکھئے خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی خواب کے اندر اگر کوئی بڑی مچھلی دیکھتا ہے تو یہ خیر و برکت کی علامت ہے اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے چلیں اگر خواب کے اندر بڑی مچھلی نظر آ جائے تو اس کی تعبیر اچھی ہے تو آپ کے بھی ہمارے بھی خواب میں نظر آئیں بڑی بڑی مچھلیاں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے خواب میں بھی دیکھیں یہ دریہ کے قریب کافی ساری مچھلیاں جو مردہ حالت میں ہیں جی اگر اس قسم کا منظر جو خواب میں نظر آتا ہے کہ دریہ میں دیکھتا ہے کہ کافی ساری مچھلیاں جو ہلاک ہو چکی ہیں مر چکی ہیں تو اس کی تعبیر کیا بنے گی دریا کے اندر مردہ مچھلی کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کی مراد پوری نہ ہوگی اس کی جو تمنا ہے جو خواہش ہے اس کے پورا نہ ہونے کی یہ علامت ہے چلیں جی اگر خواب میں اگر نظر آیتی ہیں بہت ساری مچھلیاں حلاق ہوئی ہیں مردہ حالت میں ہیں تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین سردی کے دن ہو اور مچھلی کی باتیں ہو مچھلی کھانے کی باتیں ہو تلی بھی ہو پکی بھی ہو نمکین ہو تو کیسا لگے گا یقیناً ہو سکتا ہے کہ موں کے اندر پانی بھی آ جائے تو ہم یہی بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں حسد بھائی اگر کوئی دیکھتا ہے کہ زندہ مچھلی کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ تو خواب کا معاملہ ہے لیکن بظاہر مچھلی کا کھانا زندہ یہ دشوار ہے بلکہ ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ زندہ مچھلی کو کھاتا ہے تو وہ تعبیری اعتبار سے بہت اچھا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی کوئی عہدہ اور منصب عطا فرمائے گا جی یہ ہے خواب کی بات کہیں جاکتی حالت میں مچھلی پکڑ کے جو ہے اس کی تعبیر یہ سمجھے یہ حرکت جو ہے صحیح نہیں ہے آپ مچھلی پکا کے کھائیں اب کیسی پکا کے کھائیں اچھا اگر کوئی دیکھتا ہے کہ مچھلی ہے بڑی بہترین بنی بھی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے نمکین سا ہے نمکین مچھلی ہم کھا رہے ہیں خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی نمکین مچھلی اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ خواب میں کھاتا ہے تو یہ شدت پہنچنے کی علامت ہے یعنی کسی دشواری میں وہ شخص مبتلا ہوگا کسی مصیبت کا شکار ہوگا اچھا ایک انداز ہوتا ہے مچھلی کو پکانے کا تلی ہوئی مچھلی جو کہ زیادہ کھائی جاتی ہے اب ہم کھا رہے ہیں تلی ہوئی مچھلی گرمہ گرم مچھلی اصد بھائی پہلے تو بتائیں کیسا لگ رہا آپ کو مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ آج بس مچھلی پک جائے ہمارے گھر میں بھی چلیں جیسی سہولت ہو آسانی ہے تو مچھلی پکائیں کھائیں کیونکہ مچھلی بڑی تاوانہ ہی ہے اس سے بڑے دنیاوی فوائد بھی ہیں انشاءاللہ جسم کو آپ کو فائدہ ہوگا تو بہرحال ہم مچھلی دیکھتے ہیں خواب میں وہ تلی ہوئی ہم اس کو کھا رہے ہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی تلی ہوئی مچھلی کا کھانا بڑی ہی پیاری اس کی تعبیر ہے اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھنے والے کی دعا قبول ہوں گی سبحان اللہ تو تلی ہوئی مچھلی جو دیکھے گا خواب میں تو اس کی تو دعایں قبول ہیں بڑی پیاری آپ نے اس کی تعبیر بتائی اچھا بھئی مچھلی پکڑ کے لے کر آئے اب لا کر دی کہ پکایں اس کو تو بھنے کیسی پکایں تلی ہوئی مچھلی کی بات ہوگئی ممکین کی بات ہوگئی زندہ کی بات ہوگئی اب یہ کہ بھنی ہوئی مچھلی اس کو کھا رہے ہیں خواب میں ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اس کی تعبیر بھی بڑی ہی پیاری ہے جیسا کہ تلی ہوئی مچھلی کی تھی اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص حصول علم دین کے لیے سفر اختیار کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں پتا چلا کہ بھنی ہوئی تلی ہوئی زندہ مچھلی کھانے کی تعبیر یہ ہے کچھ لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں اگر وہ مچھلی کا شکار کرنا چاہتے ہیں اور مچھلی مچھلی کی بات ہو رہی ہے تو امیرہ سنت دامت برکاتم العالیہ کا رسالہ مچھلی کے عجائبات اس کو ضرور مطالعہ فرمائے آپ کو پتا جائے گا کہ ہم مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مچھلی کا شکار کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی مچھلی کا شکار کرنا اپنے آپ کو شکار کرتے ہوئے دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے خیر اور بھلائی ملنے کی دلیل ہے ماشاءاللہ جی تو مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے آپ کو مچھلی کے بارے میں معلومات فرام کی کہ مچھلی اگر خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اور آپ نے سمات فرمایا آپ نے سنا اچھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں مچھلی کو تناول فرمایا جی ہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو تناول فرمایا ہے تو آپ بھی مچھلی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے